اسلام علیکم دوستو پاکستان با مقابلہ بنگلہ دیش تیسرا اور آخری ٹی ٹوئنٹی میچ بارش کی نظر ہونے کے باوجود بھی پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں لمبی چھلانگ آئیے آپ کو پاکستان کی تازہ ترین ٹی ٹوئنٹی رینکنگ بتاتے ہیں جتنے بھی پاکستانی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اگر آپ لوگ چینل پر فارس ٹیم ہے تو بلکل بھی فری میں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھی بیل آئیکن ضرور رینیبل کر دینی ہے چلیے دوستو بغیر کوئی آپ کا قیمتی وقت سیکھئے آپ کو تازہ ترین ٹی ٹوئنٹی رینکنگ بتاتے ہیں نمبر ٹین ویسٹ انڈیز ویسٹ انڈیز کے اگر پوئنٹس کی بات کی جائے تو دو سو تائیس پوئنٹ کے ساتھ ویسٹ انڈیز ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں دسویں نمبر پہ موجود ہیں نمبر نائن پاکستان سے شکست کھانے کے بعد بنگلہ دیش ٹیم دو سو ستائیس پوئنٹ کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں نویں نمبر پہ موجود ہیں نمبر ایٹ نمبر آٹھ پہ موجود ہے سرلانکا کی ٹیم اگر پوائنٹ دیکھے جائے تو سرلانکا کے دو سو چھتیس پوائنٹ ہے اور ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں آٹھویں نمبر پہ موجود ہے نمبر سیون اخوانستان دو سو چھتیس پوائنٹ ہے اخوانستان کے ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں ساتھویں نمبر پہ موجود ہے نمبر سکس نمبر چھے پہ موجود ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم پوائنٹ دیکھے جائے تو نیوزیلینڈ کے دو سو باون پوائنٹ ہے اور ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں چھتے نمبر پہ موجود ہے نمبر فائیو ٹیم انڈیا ٹیم انڈیا کے اس وقت دو سو ساٹھ پوائنٹ ہے اور آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں پانچویں نمبر پہ موجود ہے نمبر فور نمبر چار پہ ساؤت افریقہ کے ٹیم موجود ہے اگر پوائنٹ دیکھے جائے تو ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں دو سو باسٹھ پوائنٹ ہے ساؤت افریقہ کے نمبر 3 نمبر 3 پہ موجود ہے انگلینڈ کر کے ٹیم اگر پوائنٹ دیکھے جائیں انگلینڈ کے تو 265 پوائنٹ ہے انگلینڈ کے اور تیسرے نمبر پہ موجود ہے نمبر 2 پہ موجود ہے اسٹیلیا کی ٹیم 279 پوائنٹ ہے اسٹیلیا کے اور ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں دوسرے نمبر پہ موجود ہے عالمی نمبر چیمپین ٹیم پاکستان 270 پوائنٹ کے ساتھ اس وقت ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں عالمی چیمپین نمبر 1 پاکستان ٹیم موجود ہے ویسٹ انڈیز اور اس کے علاوہ اخوانستان سیرولنکا انڈیا نیوزیلینڈ کوئی بھی ٹیم ایسی نہیں ہے جو ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں پاکستان کو پیچھے کرسکے پہلے نمبر پہ موجود ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ پہلے نمبر پہ رہے گی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہنی کے بان